السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامین تین کام ایسے ہیں جس کو کوئی مومن بندہ یا کوئی مومن بندی اختیار کرے تو اس کے لئے دنیا اور آخرت کی کامیابی یقینی ہے جاننا چاہیں گے وہ تین کام کیا ہیں وہ تین کام ایسے ہیں کہ وہ تین خصلتیں وہ تین عادتیں اگر انسان اس کو روز پابندی کے ساتھ اور لزوم کے ساتھ اس کو اختیار کرے تو اس کے لئے کامیابی یقینی ہے بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام پاک میں لکھی ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی خود اشارت فرماتے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ کے سناؤں گی جس آیت کو آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تین عادتوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ ان تین عادتوں پر پابندی کرتے ہیں ان کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے خوش قبری سنائی ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور وہ لوگ جو کچھ ہم نے ان کو انعائد کیا ہے وہ اس میں سے خرش کرتے ہیں اور وہ ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں جس تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہے نفع ہی نفع ہے آیت مبارکان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تین خصلتیں بتائی ہیں تین خصلتوں کو اختیار کر لو تمہیں گھاٹا نہیں ہوگا تمہیں نقصان نہیں ہوگا دنیا میں بھی تمہیں سکون ملے گا دنیا میں بھی تمہیں آفیت ملے گی دنیا میں بھی تمہاری برکتیں نازل ہوں گی اور آخرت میں عجر عظیم کے مستحق ہو گئے آئیے دیکھتے ہیں وہ تین خصلتیں کون سی ہیں سب سے پہلی خصلت جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرماتے ہیں اللذینا یتلونا کتاب اللہی وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں کلام پاک کی تلاوت کرنا ایسا ہے گویا کی اللہ سبحانہ وتعالی سے بات چیت کرنا اور کلام پاک کی تلاوت کرنا یہ سب سے افضل عبادت ہے جو شخص اپنا دکھ اللہ سبحانہ وتعالی سے شیئر کرنا چاہتا ہو یا جو شخص اللہ سبحانہ وتعالی سے باتیں کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ کلام پاک کی تلاوت کرے اللہ کی کتاب ہمارے لئے شفا ہے ہمارے لئے دوا ہے ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہمارے لئے نجات کا ذریعہ ہے لوگ پابندی کے ساتھ صبح اور شام اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو یقیناً وہ برکتوں کو حاصل کرتے ہیں اللہ کو پکارنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا اللہ کا نام لینے والا کبھی محروم نہیں ہوتا اور اللہ کی کتاب پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا اومینوں تجربہ کر کے دیکھو اللہ کی کتاب میں وہ اثر ہے کہ دلوں کی بیماری سے شفا ہے تمہارے دلوں میں سکون آئے گا تمہارے گھروں میں خیر و برکت آئے گی اور تم دولتوں سے مالا مال ہوگے اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں ترقی عطا فرمائیں گے فوض عظیم عطا فرمائیں گے فوض کبیر عطا فرمائیں گے جنگہ اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کیلئے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بات تمہارے لئے ایک ناصے چھوڑ کے جا رہا ہوں یعنی ایک نصیحت کرنے والا چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وہ نصیحت کرنے والا اللہ کی کتاب ہے وہ ایک زندہ جعوید نصیحت کرنے والا ہے وہ دلوں کی بیماری کی شفا ہے تمہارا ایمان بڑھے گا تمہارے دل کا نور بڑھے گا تمہاری مشکلیں آسان ہوں گی تمہیں ہدایت ملے گی تمہیں شفا ملے گی بہت سی نیکیاں ملیں گی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت حاصل ہوگی قرآن اپنے پڑھنے والے کا صفاشی ہے وہ حشر میں بھی اس کی شفاعت کرائے گا وہ قبر میں بھی اس کی شفاعت کرائے گا قرآن اپنے پڑھنے والے کا معاوین ہے قرآن اپنے پڑھنے والے کا مددگار ہے ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں اور اس کو سیدھے راستے کی توفیق دیتے ہیں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بیان کی وَأَقَامُ السَّلَاتَ یعنی وہ لوگ ایسے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں نماز اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے دیا گیا مومن کو ایک عطیہ ہے ایک تحفہ ہے جب کوئی مومن بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے سرگوشی کرتا ہے نماز مومن کی میراج ہے نماز فرشتوں کی محبوب چیز ہے نماز دل کا نور ہے نماز نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس وقت جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجے مبارک میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے چل نہیں سکتے تھے بستر پہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لئے کہہ دیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مزید نبی سے ملاوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا پردہ ہٹا دو جب پردہ ہٹایا گیا تو تمام لوگ تمام صحابہ اکرام وہ سجدے میں موجود تھے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا اے اللہ تو گوا رہنا میں نے اپنی امت کو نماز کی حالت میں چھوڑا ہے اس میں آتا ہے نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں نماز کی پوچھ ہوگی نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے کسری خاصلت جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی وہ یہ بیان کی وہ لوگ جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی صدقے کے بارے میں بتایا صدقہ ایسے مصیبتوں کو دور کرتا ہے جیسے کی پانی آنکھ کو بجھا دیتا ہے اگر آنکھ پہ پانی ڈالو تو آنکھ فوراً بجھ جاتی ہے اسی طرح سے صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ صدقہ بہت محبوب ہے جو دائنہ ہاتھ دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں ایک کھجور کی گٹلی بھی خرش کی جائے تو اس کا ثواب عہد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے اپنی زوریات زندگی میں سے تھوڑا سا مال کم کر کے اللہ کے راستے میں خرش کریں گے تو اللہ سبحانو تعالی ہمیں اور مال عطا کرے گا اور یہ مال ہمارے لئے آخرت میں زخیرہ ہوگا اللہ سبحانو تعالی اس کو واپس کرے گا اللہ سبحانو تعالی فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرش کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالی اس کے مال کو دو چند کر دیتے ہیں اور دو چند تو کیا اس کو سات سو گناہ تک بڑھا دیتے ہیں صرف یہ نہیں کہ آپ مال خرش کریں بلکہ اللہ سبحانو تعالی نے آپ کو جو دوسری صلاحیتیں دی ہیں آپ کو علم دیا ہے یا آپ کو عزت دی ہے یا آپ کو صحیح فہمت کی ہے تو اس کے ذریعے سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں کسی مسلمان کی طرف دیکھ کر مسکرہ دینا بھی صدقہ ہے کسی مسلمان کو صحیح مشورہ اور صحیح رائے دے دینا بھی صدقہ ہے کسی کو عقل مندی کی بات سکھا دینا بھی صدقہ ہے کسی کو ایک آیت کی تعلیم دینا بھی صدقہ ہے کسی کو قرآن سکھانا بھی صدقہ ہے کسی کو دین کی بات سکھانا بھی صدقہ ہے کسی کو حدیث بتانا بھی صدقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں جن کے اندر یہ تین خصلتیں ہوں گی وہ ایسی تجارت کریں گے ایسا بجنس کریں گے جس میں کوئی نقصان نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا میرے بھائیوں اور میری بہنوں ان تین خصلتوں کو لازم پکڑ لو اپنے اندر اختیار کر لو بہت سستا بہت آسان سودا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں برکتوں سے اور منہ کے بعد آفیت سے نوازیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ